موسیقی حکومتی موقف آ گیا تو جی آئی ٹی نے کیا کرنا ہے سانیہ ساہیبال پر منفی باتیں نہیں کرنی چاہیے متاثرہ خاندان کو انصاف دلا کر اپنی ذمہ داری پوری کریں گے پیپلز پارٹی کے راہنما کمرزبان کائرہ کی میڈیا سے گفتگو جی آئی ٹی کی ریپورٹ کل پانچ بجے ملے گی ساڑھے پانچ بجے وزیراعلا اجلاس کریں گے یہاں چار چار سال تک عوام کو انصاف نہیں ملتا اپوزیشن تحمل کا مظاہرہ کریں حکومت بھی اس سانے پر پوری قوم کے ساتھ ہیں سبائی وزیر قانون بشارت راجہ کا سانیہ ساہیبال پر استمبلی میں پالیسی بیان سمی اللہ بولے ہمارے بچوں کو بھی خطرہ ہے ہم رات کو سو نہیں پا رہے جی آئی ٹی ریپورٹ پر شک ہوا تو اسے تسلیم نہیں کریں گے جیڈیسٹل کمیشن بنانے کا مطالبہ کریں گے سانے ساہیبال میں جانبہت ہونے والوں کے لیے پاتے خانی بھی کی گئی بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کی طبیعہ ٹھیک نہیں کل نواز شریف کو پنجاب انسیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے جایا جائے گا میں اور میری فیملی لا علم ہیں ابھی تک ہمیں نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ بھی پراہم نہیں کی گئی مریم نواز کا ٹوی شہر میں کالی گھٹاؤں کے ڈیرے وقفے وقفے سے مسلادھار بارش تھنڈی ہواوں سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا شہر میں چودہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی مہک میں موسمیات نے اٹھالیس گھنٹوں میں موسم جھونکا تو رہنے کی پیش کوئی کر دی جبکہ بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام متاثر متاثر احلاقے اندھیرے میں ڈوب گئے حصی سالیہ سعید کا جنرل ہسپتال کا دورہ سالیہ سعید کا سانے ساہیوال میں زخمی ہونے والے بچوں کی آیادت کی زخمی ہونے والے بچوں کو طبی سہولیات بارے ڈاکٹروں نے بریفنگ دی جبکہ جنرل ہسپتال میں زیر علاج بہن اور بھائی ڈسٹارڈ میریکل ٹیم نے مکمل معاینے کے بعد صحتیاب قرار دے کر گھر جانے کی اجازت دے دی شہر میں پولیو مہم شروع ڈی سی سالیہ سعید نے میاں منجی ہسپتال میں بچوں کو قطرے پلا کر پولیو مہم کا چطہ کیا پانچ ہزار ٹیم میں اٹھارہ لاکھ سے ہزار بچوں کو پولیو کے قطرے پلایں گی ڈی سی کی اسسٹنٹ کمیشنرز کو ٹیموں کی کارکردگی کو چیک کرنے کی ہدایت شیخزاد اسپتال کے وارڈز میں بلیوں کا مٹر گشت میڈیکل وارڈز میں بلیوں کے مریضوں کے بستن کے اوپر اور نیچے ڈھیرے بلیوں کی گندگی سے مریض بیماریوں میں اضافہ ہونے لگا لوہاہکین کا انتظامیہ سے نوٹس دینے کا مطالب